تو سسورہ آخر کار ہم کا سمجھ میں آئی گیا ہوگا اور تم لوگن کا بھی سمجھ میں آگیا ہوگا کہ باپ باپ ہی ہوتا ہے اور بیٹا بیٹا بھی ہوتا ہے سسورہ ہم نے تم کو سکھایا یہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ تمہاری گروہ ہیں تم کو سکھاتے ہیں عمر گول ابھی بھی تمہاری ٹیم میں ایزا بالنگ کا آج کام کر رہے ہیں تو میرے خیال تھے ہم فارد احمد ملک کو تھوڑا اپنا ایٹیٹیوڈ کو اپنے کسی سراخوراخ میں دبا کے جو ہے رکھ لینا چاہیے اور ج جو ہے تھوڑا کنٹرول کرنا چاہیے گا ان کو پتہ ہونا چاہیے کس کے خلاف چلتے ہیں دیکھئے وہ پاکستان کی عادت ہے پاکستان سسورہ کیا کرتے ہیں کہ بھئی جو بہت ہی کم میں بولوں گا کہ ایسا ہوا جب پاکستان نے سیمپل طریقے سے میچ جیتا ہے پاکستانیوں کی عادت ہے کہ میچ کو بہت ایک خطرناک طریقے سے فسائیں گے اور ایسن چیٹنگ کر کے مطلب میں بولوں گا ہارٹ اٹیک دلوائیں گے لوگن کو کہ لوگ بھی بولیں گے سسورہ ہی کہا ہو گیا ہم کو لگے گا کہ میچ جو آفغانستان سے جیت جائیں گا اور آفغانستان جو ہے وہ سسورہ میچ کو بنا بھی جیتے ہیں اپنے لیے اترہ کوئی زبردست قسم کا بالنگ بالنگ کرتے ہیں مگر پھر بھی سسورہ جو پاکستان ہے وہ ہمارا ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں ہم کا لگتا ہے کہ میچ جیت جائیں گے پاکستان کے ٹیم بولتا ہے نہیں بھائی ابھی تم کو صبر کرنا پڑے گا ابھی تمہوں جیتا ہوگے نہیں ہم جب تک نہیں چاہیں گے وہ سسورہ آج جو نسیم شاہ ہمارے ہیں وہ کون ہے وہ اپنا نیا لڑکا پھارید احمد ملیک ہے وہ نہیں فضلک فاروقی ہے نا بھائی فضلک فاروقی کو جو دھوئے ہیں نسیم شاہ مطلب میں بولوں گا ایک ہسٹری کرنے والا جو سین ہے وہ بن گیا یہاں بھارت میں بھی اگر اب آ لوگے تو بھارتیا ٹیم بھی بڑی ناراض ہے کیونکہ بھارتیا ٹیم کو بھی باہر کیا نسیم شاہ صرف پاکستان کے لیے ہی نہیں بلکہ میرے کس کے لیے پتہ نہیں کھیل رہے تھے کہ بھارت اور پاکستان دون انہوں کو ہی بھار کر دیا اسے کپ سے اور اسے کپ میں اب اکٹو ہی حکمرانی ہے ہوا ہے پاکستان اور سریلنکا کا فائنل ابھی دیکھنے کے لیے بہت لوگ جو ہے وہ اتجیت ہوں گے لیکن پھر بھی کون ہو مسئلہ نہیں ہے ہم بھی یہاں سے بیٹھ کے انجوائی کریں کہ کہ پاکستان کی ٹیم بہت بڑیا کھیلی ہے ہم کو بہت پسند آیا ان کا بیٹنگ بولنگ سب کچھ پیلڈنگ وغیرہ بڑیا تھا لیکن جون بیٹنگ میں آج ہی ہگئی ہے پچھ پہ جا کے باب جو زیادہ نہیں کر سکے چھبیس گیندان میں جو ہے اس سرے صرف بیس رن بنائے ہیں کچھ ستتر کے سرائک سے بیٹنگ کیے ہیں جو پچھلی مطلب میں بولوں کہ کمال کی تھی کہ اوورال بیٹنگ بہت ہی خراب تھی مگر جون ٹیل اینڈر نے پرفرم کیا ہے جس میں شاداب خان اور نسیم شاہ ہیں ان کی کانٹربیوشن اس پورے میچ کے اندر سب ہی سے زیادہ ہے آسیف علی کچھ دل شاہ محمد نماز افتخاہ چچا ایفریون وز لائک ڈاؤن این آوٹ ل لیکن شاداب بھائیہ اور رسیم شاہ نے بولا کہ نہیں بھائیہ ہم آپ کا مائے جیتوائیں گے تو ان فکر کہے کرتے ہو ابھی ہم جندہ بیٹھے ہیں یہاں پہ اکرے اوپر بہت ہی بیانے جو ہے وہ باتیں بھی ہو رہے کہ پاکستان نے کہا ہے بھارت کو باہر نکالا تو کوئی بات نہیں دیکھو بھائی یہ میں بھارت کی گلتی تو ہے کہ ان کو خود جو ہے اچھا کھیلنا چاہیے تھا وہ خود جو ہے اچھا کھیل کے سپائنل میں آ سکتے تھے مگر یہ دوسروں پر ڈیپین ہم جیتیں گے امریکہ جو ہے وہ سکتے تھے گے گتو ہی ہم جیتیں گے یا چائنا جو ہے وہ چھوٹ جائے گا تب ہی ہم جیتیں گے تو یہ سب ہر نظرمیاں نہیں کرنے چاہیے سکتے تھا اپنی ٹیم ہے خود ہی اچھا کھلو اور خود ہی اچھا کھیل کے جی تو فائنل میں جاؤ کسی کے اوپر ڈیبینڈنٹ تو بلکل بھی نہیں رہنے چاہیے اگر خدانہ خلصہ میچ پاکستان ہار بھی جاتا تو ان پاکستان کو اتنا بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ یہاں پر پھر جو افغانستان ہے وہ کبھی ایک پوائنٹ ہو جاتا پاکستان کا بھول ریڈی ہے وہ دوئی پوائنٹ ہے اگر پاکستان اور ہندوستان جب افغانیس ہمارا دیتا تو ہندوستان ہندوستان جو ہے وہ بہت ہی موجود مارجن سے مگر اندر آنے کے بہت بڑے چانسز تھے مگر ایسا نہیں ہوا ہمارے جو یہاں پر نسیم سا ہے ان کو کچھ اور ہی منزور تھا انہیں بولے کہ نہیں بھئی یہ لو چلا پڑا ہم کو کرنے کا نہیں ہے آپ ان آج میں آج کو ختم کرے گا اور جائے گا یہاں سے بیس انیس سال کا یہ لڑکا ہے لیکن اس کے اندر جو ہم آپ کو بتائے رہے ہیں ہم بہت ہی کم دیکھیں دنیا میں جونی نسیم شاہ آپ کو دکھائے ہیں آج اور پاکستان میں ایترا کہ آپ کو دیکھنے کو ملتے رہتا بھی ہندوستان کے خلاف جو ہمارے تھے دو چھکے اور یہاں پر نسیم شاہ جو ہیں یہ ہمارے ہیں دو چھکے یقیناً آپ کو بہت بڑے بڑے سینز دیکھنے کو ملیں گے اور بھی دیکھنے کو ملتے رہیں گے خی ممنٹ سیکشن میں بتانا اور ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک لیہا فمکر دیجئے اجازت اللہ حافظ